بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ بن عزیم اللہ رب رحمان نے جب ابن آدم کو پیدا کیا جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو شیطان نے ایک بات کہہ کہا اے اللہ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالَتِكَ اے اللہ مجھے تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم جب تک اس آدم کی اولاد کے جسم کے اندر آخری سانس باقی رہے گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اللہ رب رحمان نے ارشاد کرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ تو میرے بندے سے گناہ کرواتا رہے گا یہ گناہ کرتا رہے گا پھٹتا رہے گا پھر مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میری طرف رجوع کرتا رہے گا مجھ سے صلاح کی باتیں کرتا رہے گا مجھے بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے جب تک آدم کے بیٹے کے جسم کے اندر آخری سانس باقی رہے گی یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا گناہ کرتا رہے گا پھر معافی مانگتا رہے گا میں اس کو تک تک معاف کرتا رہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہی نہیں ہم توبہ کیوں نہیں کرتے اس کی صد سے پہلی وجہ ہے کہ ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے اگر میں نے فیس بک پہ ایک گندی تصریر اپلوڈ کر دی ہے تو پھر کیا ہے اگر میں نے اپنی ورسیپ کے سکیٹس پہ ایک عورت کی تصریر لگا لی ہے تو پھر کیا ہے اگر میں نے کسی کے سفید بالوں کی عزت نہیں کی تو پھر کیا ہے اگر میں نے کسی عالم کی بے توقیری کر لی ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے اگر میں نے بازار میں کھڑا ہو کے کسی کی ماں بہن کی طرف کسی کی عزت کی طرف گھور لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے اس کو علماء تذکیہ کی اسطلاح میں احتقار الظلوع کہتے ہیں گناہوں کو حکیم جاننا آئے آج اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کیا گناہ حکیم ہوتے ہیں نہیں کوئی گناہ کی نہیں ہوتا لا تنظر الہ سوال الظنوبی تم یہ نہ دیکھا کرو میں جو گناہ کرنے لگا ہوں یہ بہت چھوٹا ہے بلکہ یہ تصور کیا کرو جو گناہ کرنے لگا ہوں یہ تو چھوٹا ہے لیکن جس ہستی کی نافرمانی کرنے لگا ہوں وہ ہستی بڑی عزت والی اور بڑی پاور والی اللہ کے نبی نو علیہ السلام اس نقطے کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے اللہ رب رحمان کو اپنے پیغمبر کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے اللہ نے قرآن بنا دیا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے تم اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو تم اللہ کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھو اس کے در پہ آ کر تو دیکھو وہ تمہیں معافی کرے گا معافی مانگنا تمہارا کام ہے تمہیں معاف کرنا اس وفار کا کام ہے وہ تمہیں معافی نہیں کرے گا آسمانوں سے مسلہ دھار بارشیں بھی بسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ مَالوں کے ذریعے تمہاری مدد بھی کرے گا اولاد کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال بھی کرے گا اس کے در پہ آوگے تمہیں باغات بھی دے گا نہری بھی جاری کرے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهِ وَقَارَا اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا ہے امریک قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنے بات کی عزت تو کرتے ہو تم اپنی ماں کا احترام تو کرتے ہو تم اپنے خاندان اپنی فیملی اپنی سوسائٹی کا احترام تو کرتے ہو تم اپنے باؤس کی عزت تو کرتے ہو تم پبلی کا احترام تو کرتے ہو جب وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارے دل کے اندر گناہ کا خیال تک نہیں آتا جب اللہ تمہیں دیکھا ہوتا ہے پھر تم گناہ کرتے ہو کیا اللہ ہی کی عزت تمہارے دل کے اندر نہیں کون اللہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ اس نے تمہیں پانی کی ایک بون سے پیدا کیا پھر کون کا ایک لوٹڑا بنایا پھر تمہاری ہڈیاں بنائیں ہڈیوں پہ گوش چڑھایا پھر دنیا میں لے کے آیا تم پھر بھی اس کی عزت نہیں کرتے اس اللہ کی عزت نہیں کرتے اس نے ساتوں آسمانوں کی چھت تمہارے سر کے اوپر بچھا دی تم پھر بھی اس کی عزت نہیں کرتے تم پھر بھی اس کی عزت نہیں کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے اس اللہ نے تمہیں قبروں میں بھی لے کے جانا ہے تمہیں موت آئے گی تم قبروں میں بھی جاؤ گے پھر اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے تم پھر بھی اس کی عزت کیوں نہیں کرتے پہلی وجہ یہ ہے انسان اللہ کی عزت نہیں کرتا اگر آپ کے دل میں گناہ کرتے وقت توبہ کا خیال بھی نہ آئے ندامت بھی نہ ہو شرمندگی بھی نہ ہو پھر توبہ کا خیال بھی نہ ہو سمجھ لیجئے گا ہم بھی اس اللہ کی عزت نہیں کرنے اس کی ایک اور وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ارشاد فرمایا اِن یاکم وَمُحَقَّرَاتٍ ذُنُوبِ فَإِنَّهُنَ لَيَزِتَ مِعْنَ حَتَّىٰ تُخْلِقْنَا جن گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے انسان کرتا رہتا ہے اثبات عام ہو جاتے ہیں وہ گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ گناہ اکٹھے ہو گئے مل کر وہی گناہ انسان کو تبانیوں کی بادیوں میں خلاکتوں اور بربادیوں میں گرانے کا سبب بن جاتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے سُمَّ زَرَبَ لَهُنَّ مَسَلَا كَمَسَلِ قُومٍ نَزَلِ بِعَرْضٍ خُلَاتٍ فَجَاءَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ فَأَجَّجُ النَّارَ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بستی کے لوگ کچھ لوگ ایک سہرہ کے اندر اکٹھے ہوئے ہوں ان کے پاس آگ جلانے کے لیے سامان نہ ہو ان میں سے ایک اٹھے لکنیاں لے آئے ایک اٹھے چند پتے لے آئے ایک اٹھے چند تنیں لے آئے وہ تنیں وہ شانکھیں وہ چھوٹے چھوٹے پتے جب مل گئے آپ کا ایک بہت بڑا انہوں نے علاؤ کو بڑھکا کے رکھ دیا اس کی مثال اس طرح ہے وہ گناہ جن کو انسان چھوٹا چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دل پہ ایک نکتہ لگا دل کالا ہوا دوسرا نکتہ لگا دل اور کالا ہوا نکتے لگتے گئے دل کالا ہوتا گیا نکتے لگتے رہے دل کالا ہوتا رہا اس وقت ایسا بھی آیا انسان کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی جب مہر لگ گئی توبہ کا خیال تک نہ آیا جب توبہ کا خیال تک نہ آیا پھر موت گندی آئی جب موت گندی آئی پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کا آگ میں جانے کا سبب بن جاتی کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے سید بخاری کی حدیث مجھے یاد آئے حدیث کا نمبر اگر یقین نہ آئے تو دیکھ سکتے ہیں 3485 آپ سید بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہیں سید عبداللہ من عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتی بَيْنَمَا رَجُلُ يَجُرُّ اِذَارَهُ فِي الْخِيَلَائِ خُسِبَ بِهِ فَهُوَا يَتَجَلْ جَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھنے کا اس کے ذہن میں تصور آیا خیال آیا چلتا جا رہا ہے اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے چھوڑ دیتا ہے دل میں خیال آیا یہ چھوٹا سا گناہ ہے کر لوں گا تو پھر کیا ہو گیا دل میں تقبر آیا دل متکبر بن گیا اللہ رب رحمان نے اس کے چھوٹے سے گناہ کے اوپر جس کو اس نے چھوٹا سمجھا حقیر سمجھا اللہ کی غیرت کو جوش آیا اللہ کو غصہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کی سبھلتی کی وجہ سے اللہ کو غصہ آیا اللہ نے زمین کی چھاتی کو پھار دیا زمین نے اس کو دھنسا کے رکھ دیا قیامت کے دن تک مسلسل زمین کے اندر دھنسا چلا جائے کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے اللہ کو کسی گناہ پہ بھی غصہ آ سکتا ہے جب گناہ کرنے لگو تو یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اگر یہ سوچ لوگے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اللہ سے دعا ہے اللہ رب رحمان ہم سب نے جو گناہ کیے اس کو معاف فرمائے ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق اتا فرمائے وہ آخر دعوانا للحمدللہ